اسلام علیکم Spanish Language Course کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں وکاس اکرم دوستو آج کی کلاس ایک نیا سیگمنٹ ہے جس طرح سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک سیگمنٹ آغاز کیا تھا وربز کا تو یہ ایک اور سیگمنٹ ہے جس کی بھی آہستہ آہستہ سے ویڈیوز اپلیوڈ ہوتی جائیں گی تو اس میں ہم بات کریں گے Spanish میں کہاوتوں کی یا قوالزروں کی کسی بھی لینگویج میں جو عام بولی ہوتی ہے جو عام لوگ بولتے ہیں اس میں اس طرح کے الفاظ جو پہلے سے جملے بنے ہوتے ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو عام سیمپل لینگویج سے اگر آپ بولتے ہیں تو بہت دفعہ ان کی سمجھ نہیں آتی تو اس سیگمنٹ میں میں کوشش کروں گا جو زیادہ مشہور ان کے جو کہاوتیں ہیں یا قوالزریں ہیں وہ آپ کے سامنے بیش کروں تو اسی سلسلے میں ہماری آج کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہماری پہلی جو جملہ ہے ہمارا جو فراسیت چاہے وہ ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ جملہ اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے تو اگر آپ اس جملے کو ٹرانسلیٹ کریں کہ یہ کس طرح کی قابط بنتی ہے تو کچھ اس طرح سے اس کے معنی ہے کہ ضرورت کے وقت کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہوتی یا کوئی کام آپ کو پسند نہیں ہوتا تو جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے کوئی اور آپ کے پاس چارہ نہیں ہوتا تو پھر آپ وہ کر لیتے ہیں تو اس سیچویشن میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت کوئی بھی کام مشکل یا نا پسند دیدہ اگلا ہے یہ بہت پرانا جملہ آ رہا ہے اسپین میں اس کو اگر دیکھا جائے کہ آغاز اس کا کب ہوا تھا تو یہ گورڈیا سیویل سے اس کو ریلاسینار کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کا جگڑا وغیرہ ہوتا تھا تو گورڈیا سیویل ہمیشہ لیٹ پہنچتی تھی تو کیوں کہ ان کے بازو پہ جو ان کے کپڑے ہوتے تھے وہ گرین کلر کے ہوتے تھے وہاں سے یہ جملہ بنا ہے اب وینا سوراس مطلب ٹائم ہو گیا آپ کا بھی مانگاس بیردے اس مطلب یہ بازو آپ نے سبز بازو لے کے آنے کا لیکن ہمیں یہ مقصد نہیں مارا کہ اس کا لفظی معنی کیا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کس وقت یا کس سیچوشن میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہے جب یہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے جب کسی چیز کا حل وقت پہ نہ نکلتا ہو مطلب کوئی لڑائی ہو رہی ہے پولیس پہنچی ہے لیٹ پہنچی ہے تو وہاں پہ لوگ ان کو جو بھی مطلب لوگ وہاں پہ ہوں گے ان کو کہیں گے یا کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو اور آپ اس سے لیٹ ہو گئے ہیں کسی کو آپ نے کوئی چیز دینی تھی یا کوئی کام آپ نے کسی سے کروانا تھا تو آپ لیٹ پہنچتے ہیں تو وہ بندہ آپ کو کہے گا مطلب اس وقت اس کا کیا فائدہ جو آپ تم کر دیو مطلب کوئی چیز آپ کو توفے میں دی جاتی ہے تو اس میں خرابیاں یا اس میں نکتا چینی نہیں نہیں کرتے توفے میں دی گئے چیز میں نکتا چینی نہیں کرتے جو بھی کوئی بندہ آپ کو توفہ دے دیتا ہے تو اس وقت آپ یہ نہ کہیں مطلب اس میں یہ خرابی ہے اس میں یہ کمی ہے وہ کمی ہے اس میں تو اس سچویشن میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے اگلا ہے سام مارتین یہ ایک ایسا ان کا جو فیستہ کہہ لیں یہ ایسا دن ہوتا ہے جہاں پہ یہ جو سردو سے اکتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو زبا کرتے ہیں تو یہ جملہ تو پھر یہ فراز سے یہ کہہ رہا ہے آقادہ سردو ہر ایک سردو کا لیگا سو سام مارتین اس کا مطلب مرنے کا دن آتا ہے لفظی معنی تو اس کا یہ ہوا لیکن ایک سچویشن جس میں استعمال ہوتا ہے یا اس کا محاورتن جو اس کے معنی ہے وہ یہ ہے ہر ظالم کا آخری دن آتا ہے یا ہر ظلم کا انجام برا ہی ہوتا ہے آقادہ سردو لیگا سو سام مارتین ہر ظالم کا آخری دن آتا ہے یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے تم دعا کرو رب سے رجوع کرو لیکن ساتھ میں محنت بھی کرو یہ نہیں کہا ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ میرے نصیب میں جو ہوا وہ مجھے ملے گا اللہ سے یا خدا سے دعا بھی مانگو دعا بھی کرو لیکن ساتھ ساتھ اپنی محنت بھی جاری رکھو محنت اپنی یا اپنا کام مت چھوڑو کہ صرف میں اوپر والے سے مانگ رہا ہوں آدیوش روگاندو ی کون ال ماسو تاندو آلو ایچو پیچو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے آلو ایچو پیچو اس کا مطلب ہے جو که دیا یا کار دیا اس پی دیترہو آلو ایچو جو کار دیا پیچو مطلب ہے جو کھڑو جاو آلو ایچو پیچو اگل ہے آمل تیمپو بھونا کارا یہ بھی آپ نے بہت دفعہ سناوگا آمل تیمپو بھونا کارا کہ مشکل حالات میں مصبت سوچ رکھو کوئی بھی کام اگر غلط ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو کوئی بھی چیز پوزیٹیو نکالو تو وہ اس سیچویشن میں یا اس طرح کہ جب بھی کوئی حالات پیچ آتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا جب کوئی بندہ کسی مشکل میں ہوتا ہے اور آپ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں مطلب تم تو اتنے پریشان نہیں ہوں تو وہ آپ کو اس سیچویشن میں بولے گا آمل تیمپو بھونا کارا تو اس کا محابرہ یہ بنتا ہے کہ کسی اور کو یہ لالچ دینا کیونکہ ہٹڈی کتے کو میں سے لالچ کے طور پر دی جاتی ہے تو یہاں پہ یہ جملہ ہے جب کوئی کسی کو کوئی لالچ دی رہا ہوتا ہے تو وہ محابرہ تن اس کو کہہ سکتا ہے اگلا ہے پالابرہ نیفیاس اویدو سردوز تو اس محابرہ کا معنی ہے احمق کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اپالابرہ نیفیاس اویدو سردوز یا احمقانہ باتوں سے دور رہنا چاہیے یہ زیادہ تار ایسی سیچویشنز میں پیدا ہوتا ہے جب کوئی کسی کو غلط بول رہا ہو تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اگر یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب اس کی باتوں پر نہ ہو یہ جو بھی کہتا ہے ہمیشہ یہ ایسے ہی کرتا ہے یا یہ برا انسان ہے اس کی ٹینشن مطلب ہو یا اس طرح کا اگر آپ کوئی کہنا چاہتے ہیں تو یہ محاورہ یوز کیا جاتا ہے آپ پالابرہ نیفیاس اویدو سردوز احمق کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے یا احمقانہ باتوں سے دور رہنا چاہیے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دس محاورے یا کہاوتیں یا کوالزریں دیکھیں اگلی ویڈیو میں اس سیکمنٹ کی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دس اور آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تو اگر آپ کو یہ سیکمنٹ بھی پسند آیا تو کمنٹ میں اپنی دائی کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اب مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ